اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب جی ہان جی آج ہم جا رہے ہیں لانڈری کے لیے اور میرا بیٹا بڑا ہو گیا میری ہیلپ کر رہا ہے آج ہے جی لانڈری کا دن لانڈری دے منائیں گے کپڑوں کو دھویں گے واش کریں گے آپ کو دکھیں گے کہ ہم یہاں پر کیسے لانڈری کرتے ہیں فرسٹ اف آل یہ ہماری لانڈری کی بکٹ ہے جو ہم نے کارنی سیٹ کر لیے اور اب ہم چلتے ہیں لانڈری آل موسٹ آفٹر ایوری فیفٹین ٹو ٹوانی ڈیز ہماری لانڈری ریڈی ہو جاتی ہے اور پھر ہم مل کر جا کر اس کو کر کر آ جاتے ہیں پاکستان میرے لوگ بہت زیادہ کیوریس ہیں کہ آخر کیسے کرتے ہیں وہاں پر لانڈری تو میں نے کہا جلیں ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور یہاں میری بیٹی کو لازمین کچھ نہ کچھ اکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے کار میں کرنے کے لیے اور ساتھ نے یہاں پر کچھ اس کے لیے لکھ کر دوں اور یہاں میری بیٹی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی بچوں کا کہہ چھوٹے چھوٹے نوٹ سے خوش ہو جاتے ہیں کبھی لانچ باکس میں رکھوا کر جاتی ہے کہ ماما پلیز میری لیے کچھ لکھ کر دینا اور کبھی دائریز پر لکھوا لیتی ہے پھر یہی تو ہیں ان کے چھوٹی چھوٹے خوش ہیں اچھا جی ہم لانڈری میں پہنچ گئے ہیں اور یہ ہے لانڈری روم پرسٹ او فالہ میں نے سارے کپڑے غلطی سے نہ ڈرائر میں ڈال دیئے تھے ویڈیو ریکارڈنگ کے چکر میں کیمرہ سیٹ کرنے کے چکر میں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میں جہاں کپڑے ڈال رہی ہوں وہ واشنگ مشین ہے یا ڈرائر ہے اچھا جب سارے ڈال دیئے تو پھر مجھے اندازہ ہوا اوہو یہ تو ڈرائر میں ڈل گئے ہیں اور مزید کی بات آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ کپڑے ہوتے بھی میرے ہیں یا بچوں کے ہوتے ہیں کیونکہ سکول جاتے ہیں میرے ہزبن کی تو کوئی ایک دو پینٹ مشکل سے نکال آتی ہے کپڑے ہمارے بہت زیادہ تھے کیونکہ ہم کافی ٹائم کے بعد کر رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان سے آنے کے بعد اب ہو رہی ہے سیریسلی سفر کے بھی کپڑے تھے اور بچے جب سکول جاتے ہیں تو ان کے تو کپڑے ہوئی جاتے ہیں یہ ہے میرا فیوریٹ کمفرٹ ہے آج اس نے بھی واش ہونا تھا اور جب اس نے واش ہونا ہوتا ہے تو یہ اکیلی واش ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ کسی اور کپڑوں کو پرداش نہیں کرتا کیونکہ یہ جب گھیلا ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ مشین ہیوی ہو جاتی اور پھر اس کے ساتھ ہم اور کپڑوں نہیں ڈال سکتے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں تری لانڈریز کرنی پڑ گئی ایک بچوں کی لانڈری ایک کمفرٹر کی اور ایک ہماری کپڑوں کی تو جی میں نے یہاں پر تینوں لانڈریز کو یوز کر لیا اور دو تینوں کے لیٹس کلوز کر دی ہیں اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہیں یہاں پڑھنا کچھ لانڈریز ایسی ہوتی ہیں جن کے انتے کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے کارڈ کو آپ ریچارج کرتے جائیں اور اس کو یوز کرتے جائیں لیکن یہ جو لانڈری تھی اس میں ڈال رہے تھے کوئنز $125 کی ایک لانڈری ہوئی ہے $1.25 کوئنز اس میں ایڈ کر دی ہیں اور پھر اس پوائنٹ پر ڈالتا ہے جی ڈیٹرجنٹ مشین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے اندر ڈیٹرجنٹ ڈال دیتے ہیں اور اس میں میں نے 1.5 کپ ڈیٹرجنٹ کا ڈالا ہے and that's it now close the lid اور آپ کی لانڈری سٹارٹ ہو گئی ہے یہی سیم پروسس ہم نے 2 اور 3rd مشین کے ساتھ بھی کر لیا تھا کوئنز ڈالتے تھے and then we add the ڈیٹرجنٹ اچھا امریکہ میں ہم اسی طرح سے اپنے کپڑے خود ہی دھولیتے ہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب ماسی آئی گی تو دھولیں گے میڈ میں آنا ہے تو واش کرنا ہے اس دن دیکھنے آئے اتنے کپڑے ہو گئے ہیں اوہ اوہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہمیں بس یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اب لانڈری کلیکٹ ہو گئی ہے تو بس جلدی سے کر کر آجائیں اچھا جب میں نئی نئی یہاں یو ایس آئی تھی تو میں اکیلی ہی لانڈری کر لیا کرتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ کام بہت زیادہ ہارڈ لگنے لگ جائے کیونکہ بکٹ اٹھانا میری لئے آسان نہیں تھا اور پھر یہ ہوا کہ میرے ہسپنڈ نے میری ہیلپ کروانا سٹارٹ کر دی اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو جاتی ہے اینڈ سیکنڈ ہے آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے مل چل کر کام کریں گے تو کام کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بلکل ڈرائے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بس اب اس کو ہیٹ چاہیے اور یہ کمپلیٹلی ڈرائیڈ ہو جائے گا اس میں ہوتا ہے سپننر سپنن ہونے کی وجہ سے سارا پھانی نکل جاتا ہے کپڑے میں نے نکال لی ہیں اور اب میں اس تھرڈ والی میں سے نکال کر اس کو ڈرائر میں ڈالوں گا جب آپ ایک ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو کام پھر ایسے ہی ہوتا ہے یہ بلینکٹ اگر نکلنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا this is the ڈرائر تو جی یہاں پر ہماری واشنگ مشین ڈن ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں کپڑے نکلیں بلکل بھی ویٹ نہیں ہیں یہ ڈرائر ہو چکے ہیں جیسے پاکستان میں ڈرائر کے بعد کپڑے نکلتے ہیں اس طرح سے یہاں واشنگ مشین ڈن ہونے کے بعد کپڑے نکلتے ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ واشنگ مشین کا جو ٹائمر تھا وہ تھا almost 30 منٹس 30 منٹس کے اندر کپڑے واش ہو گئے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ڈرائر کتنا ٹائم لیتا ہے ڈرائر میں نے 1 ڈالر کی ضرورت تھی 4 quarter makes a dollar تو یہاں پر میں نے 4 coins ڈال دی ہیں اور ساتھ ساتھ مشین مجھے دکھا رہے گے کتنے quarters اور چاہیے ہیں that's it now I have to start ساتھی آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس ڈرائر میں سے جو کپڑے نکلیں گے وہ بہت زیادہ گرم گرم ہوں گے اور آپ رائٹ اگے ان کو ریپ اپ کر لیں گے ویسے ہی بڑے زبردست آئرن ہو جاتے ہیں تو جی ڈرائر ہماری 45 منٹس میں ڈن ہو گئی تھی آپ جو کپڑے پہلے نکالنا چاہیں آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں لیکشی فون کے ڈوپٹے وغیرہ ہو گئے یا بچوں کی کوئی شرٹس ہیں جو آپ ڈرائر نہیں کرنا چاہے بہت زیادہ بہت زیادہ ڈرائر کرنے کی وجہ سے رنگلز ہو جاتے ہیں کپرو میں اور پریس کرنے میں اور بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جی یہاں پر ہماری لانڈری کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے ملجل کا ریپ اپ کر لئے تھے اور بہت آسانی سے آج کی لانڈری ہو گئی اس کی نمبر وان ریزن ویڈیو بنانی تھی نمبر ٹو ریزن میرے ہزمن نے ہیلپ کی اینڈ نمبر تھو ریزن بچے تایابو کے گھر تھے تو ہاں جی آپ لوگ پریشان اور حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں اور آج کے دن میں کیسے سٹارٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتاتے ہوں what is going on پاکستان میں تو کتنا زیادہ کھانا ہمارا بچ جاتا ہے sometimes food ہوتا ہے bread ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور وہاں پر اتنے ساری نیری people ہوتے ہیں ہم ان کو آرام سے دے سکتے ہیں کوئی گھر میں made آئی آپ سے نہیں کھایا گیا آپ نے آگے دے دیا چلیں کسی کی ضرورت پوری ہو گئی اب امریکہ میں رہتے ہوئے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ جو چیزیں ہم کھا لیتے ہیں کچھ چیزیں ہماری بچ جاتی ہیں جو ہمارے سے نہیں کھائی جاتی تو ان کا کیا کیا جائے تو اس کا ایک بہترین solution میں نے نکالا ہے starting میں ہم کیا کرتے تھے جو بھی بچ کیا تو ظاہر یہ بات اس کو پھینکنا پڑتا تھا کیونکہ نہ یہاں اس کے علاوہ کوئی اور option نظر نہیں آتا تھا لیکن اب میں نے ایسے decide کیا ہے کہ جو بھی کھانا بچ جاتا ہے sometimes بچوں کے لنچ باکسز میں سے چیزیں بچی ہوئی آ جاتی ہیں یا کوئی چیز آپ نے بچوں کے لیے بنائی تھی ان کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے نہیں کھائی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روز مرہ ہمارے کھانوں میں سے بچ جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے یہ تو special bread ہے جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے pieces کر لی ہیں اصل میں bread ہمارے گھر میں already رکھی ہوئی تھی لیکن میرے husband mistakenly ایک اور bread کا پیک لے کر آ گئے ہیں تو obviously اب وہ جو پرانی رکھی ہے تو وہ رکھے رکھے ہارڈ ہو جائے گی تو اس لیے میں نے اس کی چھوٹے چھوٹے pieces کر لی ہیں کچھ بھی آپ کے پاس بچا ہوا ہے آپ اس کو بس collect کرتے جائیں ایک bag رکھیں فریج کے اندر sometimes plates میں بھی left over رہ جاتا ہے تو whatever it is just collect it and جب آپ کو لگے کہ آپ کا bag اتنا فل ہو گیا ہے کہ اب آپ اس کو جا کر ڈال کر آ سکتے ہیں then go ahead نیکی کے کام میں دیر کیسی ہے یہ جو bag میں نے ابھی ڈالا ہے یہ almost میرے one week کا left over تھا اور اس میں ہر چیز ہے جو بھی چیز جو نہیں کھائی گئی اس کے اندر collect کر کے میں ڈال آئی ہوں ڈالتی میں کس وقت ہوں میں almost رات کو eight o'clock nine o'clock باہر نکل کر یہ رات میں ڈال کر آ جاتی ہوں اگر آپ morning persons ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے آپ صبح بھی ڈال کر آ سکتے ہیں کیونکہ صبح کے time birds بہت زیادہ آتے ہیں اس جگہ پر اور آرام سے کھاتے ہیں صبح کا view میں انشاءاللہ تعالی آپ کو صبح دیکھاؤں گی جس bag میں میں نے سارا food collect کیا تھا اس کو میں garbage میں ڈال آئی ہوں اور garbage کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح رکھا ہوگا تھا یہاں ایسے ہی کرتے ہیں کوئی بھی چیز اچھی ہو جو اچھی حالت کی ہو اس کو site پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی لے کر جانا چاہے تو اس کو آرام سے لے جائے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت چاند لگ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ فل مون کی تو بات ہی کچھ اور ہے تو چلیں جی اب میں جاتی ہوں اپنے گھر اور آپ کو انشاءاللہ تعالی صبح اپ ڈیٹ کرتی ہوں کہ صبح کیا منظر ہوگا تو جی جی اس جگہ رات کو میں نے food ڈالا تھا وہ جگہ exactly بالکل میرے terrace کے سامنے ہے اور terrace سے مجھے سارا view نظر آتا اور میں اتنا خوش ہوتی ہوں صبح اس منظر کو دیکھ کر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک طرح کے birds نہیں کتنے طرح کے birds آ کر صبح اس کو کھا کر جاتے ہیں چاہے کتنا ہی زیادہ کھانا ہو before 12 o'clock noon یہ کھانا finish ہو جاتا ہے اور ذرہ ذرہ ایسے صاف کرتے ہیں جیسے کسی نے proper صفائی کی ہو چھوٹے چھوٹے bread crumbs تک نہیں چھوڑتی چڑی ہیں اور ان کا آنا اور بار بار اڑ جانا اور بھی زیادہ حسین لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ white birds یہ صرف ایک round نہیں ہے اس طرح کے کتنے round یہ لگاتی ہیں اور میری نظروں کے سامنے وہ سارے کا سارا کھانا finish ہو جاتا ہے کیا ان کو میں نہیں کھلایا نہیں ہرگز بھی نہیں ان کو کھلانے والی تو اللہ کی ذات ہے نا وہ بس اپنے بندوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے تو شاید ان کے کھانے کا وسیلہ آج میں بن گئی ہوں زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کھانا جیسے ہی میں ڈالتی ہوں یہ فوراں آ جاتے ہیں حالانکہ میں ایوری ڈی بھی نہیں ڈالتی تو حیران میں اس بات پر ہوتی ہوں اللہ کی شان ہے کیسے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آج ان کا رزق یہاں سے لکھا ہے ہم انسان کتنا پریشان ہیں روزی کی تلاش کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے اس کی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور سبحان اللہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا یہ بھوکے پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں لیکن جب واپس جاتے ہیں تو پیٹ بھر کر جاتے ہیں کیوں؟ توقع ہے نا ان کا اللہ پر پختہ بھروسہ پکہ یقین کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں کھلانا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو یہ تھا میرا پیارا سا میسج جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یہ بہت بڑی بن جاتی ہیں آپ کو نہیں بتا آپ کی کون سینے کی آپ کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی بس کوشش کرتے رہیں اور اپنے گھروں میں کوئی ایسا سپورٹ ضرور ہونے جہاں پر آپ اس طرح سے ان کے رزق کا وسیلہ بن سکتے ہیں چلیں جی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی